اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈوکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رول آف پری کیپیلری سفنکٹر ان ریگولیٹنگ دہ بلڈ ان ریگولیٹنگ دہ فلو آف بلڈ تو آج کی اس لیکچر کو ہم فیڈرل بورٹ کی بک سے ڈسکس کرنے جائیں گے ایم ڈی کےٹ پوائنٹ افیو سے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں رول آف پری کیپیلری سفنکٹر ان ریگولیٹنگ دی فلو آف بلرڈ تھرو کیپیلریز اب پری کیپیلری سفنکٹر کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ڈائیگرام سے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں مجھ آرٹریز ہیں اب جو آرٹریز سے جو چھوٹی آرٹریز نکلتی ہیں وہ سمال آرٹریز کلاتی ہیں اور سمال آرٹریز سے جو بالکل ہی چھوٹی آرٹریز جو ہوتی ہیں جن کے ہم نے اس سے پہلے ڈائیمیٹر کی بھی بات کی تھی زیرو پوائنٹ ٹو مئلمیٹر تک ان کی جب سائز پہنچ جاتی ہے تو وہ کلاتی ہے آرٹریز اب آرٹریول سے دیکھیں بھئے یہ آرٹریز ہے اس ڈائیگرام میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹو م了میٹر والی ڈائیمیٹر والی آرٹریز ہے جس ہم نے آرٹریز کہا آرٹریول سے جو برانش نکلتی ہے وہ ہے میٹا آرٹریول کیا کہلاتی ہے آٹیول سے یہ برانچھ نکل لئے اس نے only meta Brans تھوڑو فیر چینل اور ان沒 where brans جو برانچ پرانچھ برانچھ نکل لئے اس نے fragen ان themとは rib tutorial تھوڑو فیر چینل جو ہے نا دیکھو بھئی آرٹریول ہے آرٹریول سے برانچ نکلی میٹا آرٹریول میٹا آرٹریول سے جو برانچ نکل لی ہیں میٹا آرٹریول سے جو برانچ نکل لی ہیں میٹا آرٹریول جو ہے نا یہ آگے تھوڑو فیر چینل ہے تھوڑو فیر چینل سے جو برانچ نکل لی ہیں وہ کیپیلریز ہیں اور کیپیلریز سے دیکھیں بھئی تھوڑو فیر چینل سے جو کیپیلریز نکل لی ہیں وہاں ایک سفنگٹر ہے سفنگٹر جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اوپن اور کلوز ہونے کی کیا رکھتا ہے سلائے دکھتا ہے یہ کہلاتے ہیں پری کیپیلری سفنگٹر یعنی ان میٹا آرٹیول یا ان تھورو فیر چینل سے بلڈ کیپیلریز میں جو آئے گا نا وہ اس سفنگٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ سفنگٹر بند ہوگا تو بلڈ ان کیپیلریز میں نہیں آئے گا اگر یہ سفنگٹر جو ہے وہ اوپن ہوگا تو بلڈ ان کیپیلریز ڈیپینڈی بنی جسے بلڈ کیپیلری پہچکانے دکھر vaccinations میں آری بنی جسے بلڈ کیپیلری نیٹورک��서 پہ McConnell میںؑ بلڈ کھیکپیلری زوجود سفنگٹر منعترم کھیکپیٹون سے بلڈ کے پیری کا چینل میں آتا ہے بلڈ ہاتا ہے اٹیول سے بلڈ کھیکپیٹون سے بلڈ متا آریوڈ میں آتا ہے بلڈ ہاتا ہے مکیٹون سے بلڈ کیپیٹون ہاپنے کو برہاتی ہے کہ پیلری کی فلا انڈیز کریلی سے اسے سرکتے ہیں پیلیری سفنکٹر اب پیلیئر چیر سے سرکتے ہیں کسی شرس پ نصروں سے پلسگی سے مت tattoo پر پھیلیئر پوری پیلیلی سفنکٹر توے وہ سنگے ہیں اور اسکر مختلف نے تین پر میں scp تو has 클�rike았어 at the origin of branches this sphinxer can open or close the entrance to the capillary اب یہ کیا کر سکتا ہے یہ pre-capillary sphinxeration анов ط Ourbeder جاناہ ایل ان لکھях پرکپولی搞 کمجھیکٹ 튀رت مکمل ہاتھ یا مکمل یا مکمل بند ہاتھ and the degree of construction یہ میٹا آرٹیوال اور میٹا آرٹیوال ہے اب یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیشیو کو میٹابولیزم کے لئے انرجی چاہیے تو یہ اوپن ہو جاتے ہیں تاکہ کیپلیلیس میں زیادہ سے زیادہ بلد جائے اور زیادہ سے زیادہ اسے نیوٹریشن اس کی جو ریکوائیٹمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے اور جب اس کی ریکوائیٹمنٹ کم ہوتی تو یہ کلوز ہوتے ہیں تاکہ خون یہاں سے نہ گزرے The cyclic opening and closing is called vasomotion اب جو ہے اس کی جو pre capillary sphincter ہے اس کا cyclic open یا اس کا cyclic close ہونا یہ کیا کہلاتا ہے vasomotion کہلاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس لیکچر میں ہم نے role of pre capillary sphincter جو ہم نے blood flow through capillaries جو blood flow کرتا ہے اس میں pre capillary sphincter کا کیا role تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا امید کرتے ہیں آج کے اس لیکچر سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا Thank you very much Allah Hafiz